بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے کرم سے خیریہ سے ہوں گے آج ہم کلاپ سینڈوچ گھر پہ بنائیں گے اور یہ منٹو میں بن کے تیار ہو جائیں گی اور اگر آپ نئے سبسکرائب رہیں تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن دبانے سے میری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی چلیں اب ہم کلاپ سینڈوچ بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے ہاف کے جی بونلس چکن لیا ہے اور چکن کو ہم نے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد ایک کپ چکن لیا ہے اس کے اس طرح سے باریک پیس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ورن تھرڈ کپ باریک کٹی ہوئی بند کو بھی یہ تقریباً تین ٹیبل سکون کے برابر ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ورن تھرڈ کپ باریک کٹے ہوئے کھیرے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے باریک کٹی ہوئی گاجر ورن تھرڈ کپ اور ٹو ٹیبل سکون ہم اس میں ڈالیں گے شملہ مرچ باریک کٹی ہوئی اور اب ان تمام ویڈی ٹیبلز کو ہم ملائیں گے اس طرح اس کو ملا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیسپون نمک نمک آپ اپنی ٹیس کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں اور ہاف ٹیسپون اس میں کالی مرچ پیسی ہوئی ڈالیں گے اور ہاف ٹیسپون اس میں ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی لار مرچ اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ بھر کے میونیز اس میں شامل کریں گے اور اس طرح اچھے طریقے سے اس کو ملائیں گے اس کا ایک اچھا سا بیٹر تیار کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لیں گے چھے سے آٹھ حدد بریٹ کے سلائس اور یہ دیکھیں ہمارے پر چھے سے آٹھ حدد بریٹ کے سلائس ہیں اور جو ان کے کنارے ہیں ان کی کٹنگ کر لیں گے اور چاروں طرف سے ہم بریٹ کے کناروں کی کٹنگ کریں گے اور یہ دیکھیں ہم نے ان کے کناروں کی کٹنگ کر لی ہے اور یہ جو بچے ہیں ان کے ہم بریٹ کرمز بنا لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر جو مکچر ہم نے بنا کے رکھا ہے بریٹ کے اوپر اس طرح سے لگائیں گے اور اسی طرح ہم سارے بریٹ پر یہ مکچر لگا لیں گے اور ہلکا سا پریس کریں گے ان کی کٹنگ کریں گے دیکھیں ہم نے سب بریٹ پر یہ مکچر جو ہے اس کی پیلنگ کر لی ہے اور اب ہم آتے ہیں اپنی چٹنی کی طرف یہ چٹنی بہت مزی کی بنی ہے آپ بھی ضرور بنائیں مٹھی بھر کے میں نے باریک کٹا باہرا دھنیا لیا ہے اور چار سے پانچ ادھر دھر ملچے ڈال کے اور یہ ہمارے پاس ہے بھونے ہوئے چنے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں بھونے ہوئے چنے ایڈ کریں گے پھر ہم نے اس کو سلوٹے پر پیسا ہے آپ چاہیں تو بلینڈر جار میں بھی ڈال کے پیس سکتے ہیں اور آدھر لیمونی چوڑ کے ہم نے اس کو پیسا ہے اس میں پانی کا استعمال نہیں کرنا لیکن جب بھی ہم بریٹ پر اس کو اپلائے کریں گے تو بریٹ کیلی کیلی ہو جائے گی تو اب ہم اس پر اپلائے کریں گے تھوڑی سی کیچپ اور اس کا جو یہ فیلنگ ہے اس کے بریٹ پر ہم اس لگا دیں گے اس طرح سے اور ہلکا سے اس کو فریش کریں گے اسی طرح ہم ساری بریٹ تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے اس طرح ساری بریٹ تیار کر لی ہیں اور ابھی ہم آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزی کی ہماری کلیپ سنوچ بن کے تیار ہوئی ہیں آپ بھی ضرور بنائیں ضرور انجوائے کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج کی یہ ریسوی آپ کو کیسی لگی اور دعاوں میں یاد رکھنا اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ